مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان افیشل کو سبسرائی کرے پفل لگا دے صبح دوپر شام کا یا ہوتل میں جا کر کھائے یہ تین شکلیں ہوتی ہیں خاجیوں کے لیے کھانا کھانے کے تو میں ابھی جتنا بھی وقت گزارا ہے دس دن کے قریب مجھے مقت المکرمہ میں ہوا ہے اس کے سروشنی میں اس کے تجربے میں میں آپ لوگوں سے کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی بہترین شکل جو ہے خاجیوں کے لیے یہی ہے کہ اپنے علاقوں سے کچھ کھانے کے سامان چاول تیل اسی طرح ڈالے اپنے ساتھ میں لے کر آئے کھانا پکانی کے جو برتن ہیں وہ ساتھ میں لے کر آ جائے اس لیے کہ یہی سب سے بہترین طریقہ ہے کیٹرینگ والے جو کھانا دیتے ہیں سب کے شکلیں الگ الگ ہیں سب کا ریٹ الگ الگ ہے سب کے کھانے کھانوں کی جو قولیٹی ہے وہ الگ الگ ہے ہم نے جو لگائی ہے تقریباً دو سے تین دن ہو گئے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کھانا کئیسا ہے ابھی میں اپنی ذاتی طور پر اور اپنے میمبر جو ہے روم میمبر ان لوگوں کا بھی جائزہ بتا رہا ہوں کہ کھانا جو اپنے ہاتھ سے پکا کر کھاتے ہیں اس کے مقابلے میں یہ کھائی نہیں جا رہا ہے ایک تو وقت کھانے کا ہمارا اور ٹیفین کے آنے کا میچ نہیں ہو رہا ہے اور دوسرا جب آ رہا ہے اس کے گھنٹے کے بعد جب کھانے میں آ رہا ہے تو کھانا بلکل تھنڈا ہو رہا ہے پھر اس کو گرم کرو اور کچن میں پھر وہی نمبر لگاؤ تو اس کے لیے بہتر شکل یہ ہی ہے کہ کھانا اپنے ہاتھ سے بنا کے کھائیں ہاں اگر کسی دن تھک گئے آپ عمرہ کر کے آگئے زیارتیں کر کے آگئے یا تواف زیادہ کر کے آگئے حرم میں زیادہ وقت گزار کر آگئے اور تھک گئے آپ کھانا بکانے کی آپ کے اندر طاقت نہیں ہے تو اس وقت تک کبھی کبار کسی دن جو ہے ہوتل میں جا کر کھالے یا ہوتل سے لاکر کھالے یہ آسان شکل ہے اور کھانا اچھا بھی ہوتا ہے دس ریال میں سبزی ہوتی ہیں مٹر اور علو مٹر کی ڈال کی اور فلاور کی یہ سبزیوں کا سالن ہوتا ہے اس میں دو بندے آرام سے کھاتے ہیں اور اس کے ساتھ میں تین بڑی بڑی روٹیاں دیتے ہیں نان جیسی اور اس کے اندر اچھا خاصے دو لوگوں کا پیڑ بھر جاتا ہے دس ریال میں اور خانی کے کالیٹی بھی اچھی ہوتی ہے تو لہٰذا کبھی کبار اگر تھک گئے تو ہوتل سے لاکر خالی یا ہوتل میں جا کر خالی ہے یہ آسان شکل ہے لیکن یہ کیٹرنگ لگانا اور اسی طرح سے ٹیفن لگانا اور ٹیفن جب آتا ہے تو کبھی ہم حرم میں ہوتے ہیں اور جب ٹیفن آتا ہے تو اس کے دو تین گھنٹی کے بعد ہم ٹیفن لے کر آتے ہیں کھولتے ہیں تو اس کھانی کے اندر جو کالیٹی ہوتی ہے کھانی کے اندر جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ٹیسٹ بلکل ختم ہو جاتا ہے اور ہمارا ہماری جو عادت ہیں یا ایسے کھانوں کی نہیں ہے اور کھانی کے کانٹیٹی بھی کم ہے کولیٹی بھی کم ہے ریٹ کے اعتبار سے تو لہٰذا میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اللہ رب کو لزت نے بہترین موقع دیا ہے اچھا خاصا انتظام ہے کمیٹیوں کی طرف سے ہر ہوتل میں کچھن ہے فریج ہے باقاعدہ پانی کا انتظام ہے ساری چیزیں میں آپ کو دیکھاتا ہے اس طرح ریسپشن پہ کھانا ٹیفین آ جاتا ہے یہ پاس پانچ لوگوں کا ٹیفین ایک دو تین چار پانچ ایک ڈباب دس ریال میں ہے یہ پھول کی نکاتا نہیں ہے یہ اندر کیا ہر وقت میں آلے ایسے آتی ہیں تو باہر میں اندہ خوشی آئے تھی آلو دال کر اور تھیوائی تھیوائی اندر سنتریہ ڈال کر آئے پراڈا اور یہ دو پاہر کا خانہ دیکھیں کیا ہوتا ہے اس میں دیکھیں یہ مجھے لگتا ہے گوشت کا پلاو ہے اور یہ دال ہے اور یہ کیا ہے اس کے ساتھ روٹی بھی نہیں یہ بہت گڑ بڑی ہوتی ہے فون لگا کر جب ہم نے کہا کہ بھائی اس کے اندر روٹی نہیں آئے تو بجھے ہو جاتا ہے کبھی کبھی جا کر نیچے دکان سے پیسے دیکھر لے کر آجا جب پیسے دیکھر لانا ہی تھا تو آپ سے ہم نے پھر ڈیل کیوں کی آپ کو ہم نے کیوں آپ وائنٹ کیا کہ وہ ہمارے ہم کو ڈببا لائکر دے اب یہ سبزیوں کے ساتھ روٹی نہیں ہے یہ پلاو پلاو لگ رہا ہے اب یہ کیا ہے چٹکر دیکھتا ہوں چٹنی ہے چٹنی ہے اور ڈال کے کونٹریٹی دیکھیں چھوٹا سا بچھا کھا لے گا اس کو اس کے علاوہ اب کچھ نہیں ہے یہ دوپر کا ڈببا ہے اب شام ڈببا مچھلی آئی تھی ڈببے میں ایک بانگڑا چھوٹی سی ایک پیسٹ فرائے کر کے اور نیچے سفید چاو اور ادھر ڈال اور ادھر گوش کا چھوٹا سا سالل اس کا ڈببے کا سائز دے گئے اس کھانے کا سائز دے گئے لہٰذا بہتر شکل یہ ہی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بنا کر کھائے اور جس دن ڈھک گئے اور بنانے کے لئے کیپیسٹی نہیں ہے بھار جائے ہوتل میں کھائے یا ہوتل سے لے کر آ کر کھائے وہ بھی بہت سستہ گرتا ہے اور اچھا کالیٹی کا ہوتا ہے السلام علیک ورحمت اللہ یہ کمیٹی والوں کے طرف سے جو کچھن ہیں میں اس کے شکل آپ کو باہر سے دکھاتا ہوں یہ کچھن یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ پینے کے پانی کا انتظام ہے تھنڈا بھی ہے یہ گرم بھی ہے یہ فریز ہے ماشاءاللہ ڈبل ڈور کا اچھا خاصہ بڑا اور یہ چار برنلو والا چار سگڑی والا گھاس ہے جب ختم ہو جائیں گا ترنت گھاس کی سلنٹ ٹاکی لگا دیتے ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے یہ ڈسلین ہیں اور اسی طرح یہاں پر بیسل کے اندر برطن وغیرہ جو جھوٹے برطن ہیں دھونے کا انتظام ہیں سامان سٹاک کر کے رکھنے کی جگہ ہے یہ دیکھیں وقت تک وقت تک و اگر منیز کر دیا جائے نا تو اچھا خاصہ ماشاءاللہ نظام بن سکتا ہے آدھا وقت ہم حرم میں گزارے آدھا وقت اپنے ہوتل پر گزارے عبادت بھی ہوں گی کھانا پکانا بھی ہوں گا ہماری بوڈی جو ہے اس بات کی آدھی نہیں ہوتی ہے کہ روزانہ بھار کا خانہ کھایا جائے کبھی کبھار چل جاتا ہے ایک دن آدھا دن دو دن تین دن لیکن مسلسل ایک مہینے تک ہم بھار کا خانہ نہیں کھا سکتے اور مدینے میں جا کر تو ایسے بھی بھار کا خانہ کھانہ ہی ہے تو لہٰذا مکت المکرمہ میں رہتے ہوئے بہت سارے ہم بھی آنے سے پہلے کنفیوز تھے کہ بھئے خانہ پکائے وہاں جا کر عبادت کریں گے کہ خانہ بنائیں گے نہیں عبادت بھی انسان ایک حد تک کرتا ہے مسلسل عبادت نہیں کر سکتا تو تھک جائیں گا پھر ہوتل میں آ کے آرام کریں گا پھر آرام کر کے بھی تھکیں گا پھر وقت تب بچیں گا تو کیا کریں گا سامان گسرے لوگ یہاں میں ابھی اپنے دس دن کے تجربے میں بتا رہا ہوں کہ یہاں سب سے مطمئن اور سکون سے وہی بندے ہیں کہ جو بندے اپنے ہاتھوں سے بنا کے خانہ کھا رہے ہیں بہت سارے لوگوں نے جواری کا آٹا گھیو کا آٹا میدہ بیسن چاول ڈالے وغیرہ بہت ساری چیزیں لے کر آئے تھے اب وہ مستہ مزے میں ہیں وقت پر خانہ بکا رہے ہیں وقت پر خانہ کھا رہے ہیں حرم میں جا رہے ہیں عبادتیں ہو رہی ہیں زیادہ وقت نہیں لگتا ہے عورتیں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتی ہیں اور جلدی سے خانہ پکا کے خانہ کھا کے فارغ ہو جاتے ہیں اور وہ خانہ اچھا لگتا بھی ہے زیادہ خائی بھی جاتا ہے اور بوڑی کو تکلیف بھی نہیں دیتا ہے تو لہذا میری آپ لوگوں سے یہی رائے ہیں کہ جب حج کے لیے روانہ ہو جائے تو حج کو آنے سے پہلے بلکل کسی کی نہ سنیں ارے کہاں خانہ پکاتے بٹیں گے کہاں بیاک کے اوپر زیادہ لونڈ ڈالیں گے کہاں عورتوں کو تکلیف دیں گے یہاں بھی پکائیں گے یہ انسان کا ایک نیچر ہے تو ایک عادت جس کو عادت لگتا ہے کپڑے تو یہاں دھوتے یہ نا کہ لونڈری میں دیتے ہیں کپڑے تو گھر پہ بھی کپڑے دھو رہے تھے یہاں بھی دھو رہے تھے لہذا گھر پہ بھی کھانا بنا رہے تھے یہاں بھی کھانا بنائیں گے انشاءاللہ کوئی مشکل بات نہیں ہے کوئی بھی مشکل نہیں ہے تو لہذا آپ لوگوں سے گزاری سے کہ ایک بیاک ایسی رکھے کہ جس میں ضرورت کے جو برتن ہے پلیٹ ہے چمچ ہے گلاس ہے بھگنا ہے ککر ہے چھوٹا سا ککر لے لے اور چائے بنانے کے لیے چھنی ہے چائے بنانے کا چھوٹا سا بھگنا ہے پکڑ ہے یہ اس طرح لائٹر کا انتظام ہوتا ہے یہ لائٹر نہیں بھی رہا تکہ بھار مل جاتا ہے ماشاءاللہ یہ لائٹر نہیں تو یہ سامان ہے اور کھانے پینے کی ایک بیگ بنائیں انشاءاللہ ضرورت کا سامان تین چار کلو چاول ہو دو کلو دال ہو دال ایک ایسی چیز ہے کہ انسان زندگی پر خواہ سکتا ہے یعنی ضرورت کے وقت میں اگر حالات ایسے ہیں کہ بھئی ہم کو کچھ مل ہی نہیں رہا ہے تو دال پر گزارہ ہو سکتا ہے اچھا خاصا اور ساتھ میں مو لگانے کے لیے چٹنی ہے شگنانی کے چٹنی ہے آچار ہے قیری کا آچار ہے گوشت کا آچار ہے چکن کا آچار ہے مرچی کا آچار ہے یہ ساتھ میں لے کر آجائے اور چٹنیاں اپنے اپنے سلائیتوں کے حساب سے قسم قسم کی چٹنیاں لے کر آجائے مسالے لے کر آجائے نمک لے کر آجائے تیل کے پاکٹے لے کر آجائے ریپ کر کے یا بوتل میں دال کر بوتل کو ریپ کر کے لائے پھر بھی بیگ ہوگا ہمیں گر جاتے ہیں تو یہ میرے اپنا ذاتی تجربہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوتا کہ آپ کو فائدہ ہو جائے آپ کش مکش کے شکار نہ ہوں کیٹرنگ وغیرہ کے لات کو نہ لگے پیچھے نہ لگے میں دیکھیں یہ کیٹرنگ کھانا انشاءاللہ میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ کو یہ بلوگ بہت پسند آیا ہوں گا اچھا لگا ہوں گا یہ ضروری نولیج ہے تجربہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا مناسب سمجھا آپ اس کو خود دیکھیں اور دوسروں کو دکھائیں جو حج کو آنے والے ہیں حج کو نکلنے والے ہیں اور اپنے رشتہ داروں میں دوست احباب میں اس ویڈیو کو شیئر کریں ضرور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ